موسیقی موسیقی ملک کو کرزوں تلے کیسے دبایا گیا قوم کون کس طرح قومی خزانہ لوچ گئے وزیراعظم لوٹی دولت واپس لانے کے لیے تحقیقات پر ڈٹ گئے ان قوائلی کمیشن بنانے کے لیے امیلک دامات شروع امیلان خان کی سیرسدارت اجلاس کمیشن کے ٹی او آرز پر گوھر کرزے دس سال میں چوبیس ہزار ارب تک کیسے پہنچے ویرونی دوروں علاج ذاتی جائدادوں پر سرکاری پیسہ کیسے لوٹایا گیا تحقیقات ہوں گے پاک فوج کے فارمیشن کمانڈرز کا ملک خدمت کے لیے تمام کمیشن جاری رکھنے کا عظم جی ایشکیو میں آرمی چیف کی زیرسدارت سالانہ فارمیشن قومی سلام کی اور خطے کی سورتحال پر تباتنے خیال آرمی چیف جیرنل کبر جاویے نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے سپاہ سالار نے فروری میں بھارت کو بھرپور جواب دینے پر فوجی کی عادت کو سراہا ملکی سیاست میں حکومتی اتحادی بھی سرگرم اسلام آباد میں چودری شجاعت حسین کی رہشکہ پر کاف لیگ ایم ٹی ایم گروچستان نوامی پارٹی جی ٹی اے نے سر جوڑے اتحادیوں کا مشترکہ دور پر وزیراعظم سے ملاقات کا خیصلہ مریم نواز کا زفر وال میں جلسے سے خطار کہتی ہیں نواز شریف نہ چھکنے کی سزا بھگت رہے ہیں احتساب کا دس سال پیچھے لے جاتے ہوئے عمران خان کے پر جلتے ہیں ایک سال پہلے ملک اوپر جا رہا تھا نواز شریف کو ہٹاتے ہی تباہی شروع ہو گئی پھر دوست آشیق آوان کا جوابیوال کہا انکوائری کمیشن بننے پر ان کی چیخیں جائز ہیں شہباز گل نے کہا احتساب کمیشن بننے کے اعلان کے بعد چوروں کا ٹولا حواس باقتہ ہو گیا ہے وزیراعلا مرادلشان سن کبینہ کا اجلا سن بینک کی ملیاتی ریپورٹ پیش سن بینک کو چودہ اشاریہ سات ارب روپے کے کیپیٹل شارٹ فال کا سامنا کبینہ ارگان کا اظہار تصویر سند کا بجٹ بارہ گھرب ستر ارب سے زائد رکھنے کی تجویز ذرائع کے مطابق وفاق سے این ایف سی سے ایوارڈ کی مد میں آر سو چودہ ارب روپے منتقل ہوں گے وفاق ترکیاتی پروگرام سے سند کو تیس ارب روپے منتقل ہوں گے ڈالر کی اونچی اڑان جاری انٹر بینک میں ڈالر چون پیسے مہنگا ایک سو پاون روپے دس پیسے کا ہو گیا ڈالر سٹوک ایکسٹینج میں مصبت روحجان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو چالیس پوائنٹس کا اضافہ لاہور کی احساب عدالت میں آشانہ اور شگر ملز کیسز کی سمات شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہا چیمہ عدالت میں پیش شہباز شریف اپنی کرسی سے اچھ کر آہا چیمہ اور فواد حسن فواد کے گلے ملے پیراگون سکینکل میں گرفتار فوجہ برادران کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کی آئندہ سمات پر حمزہ شہباز کو بھی پیش کرنے کی اجید آئے موسیقی موسیقی کورٹ لکبت جیل میں نواز شریف سے ملاقاتوں کا دیم نواز شریف سے اہل خانہ ملاقات کریں گے شہباز شریف کا بھی کورٹ لکبت جیل آنے کا امکان نون لگی رہنما بھی ملاقات کے لیے جیل پہنچ گئے موسیقی یمنی شہنیوں کو جالی دستاویزات پر کینیڈا لے کر جانے کا معاملہ کھراچی ائرپورٹ پر تائنات ایف آئی اے پر ایمیگریشن عملے کے آٹھ افسروں کو موصل کر دیا گیا موصل افسرات میں پانچ خاتم بھی شامل یمنی شہنیوں کو جالی دستاویزات پر کینیڈا لے کر جانے پر پی آئی اے کو جرمانہ ہوا تھا موسیقی 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 کراچی میں گرمی کے ساتھ لوٹ چیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا شہری ایسیت میں مبتلا شہری کے مختلف علاقوں میں بچری کی بندش کا دورانیا آٹھ سے نو گھنٹے تک جا پہنچا لانڈی میں لوٹ چیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق علاقے میں بچری بحال کر دی گئی موسیقی 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 مولتان میں گرمی کی شدت بڑھنے پر گیس ٹون نے آخر لی گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ستائیس مریضوں کو سرکالی اصفتالوں میں لائے گیا ہیٹ سے ٹوکیس جان میں مریض اصفتالوں میں داخل ہوئے موسیقی 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 دس سالہ فرحان اہل خانہ کی ہمراہ ساہل سمندر پر سیر کے لیے آیا ہوا تھا متعدد افراد زیر حراست پولیس نے ساہل سمندر پر چلنے والی گاڑیوں پر پابندی لگا دی سرگودہ میں شاپور کے علاقے کنڈان میں اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپا ملزمان کی فائرنگ سے کونسٹیبل آمیر اجاز جامحرد مصر زخمی ہو گیا ایک ملزم اجازتی مارا گیا اہلکار جوٹی کے بعد گھٹ جا رہے گی بھارت کے پبلک سیفٹی ایکٹ قانون کی آرٹ میں کشپیریوں پر مظالم کا پردہ چاک کشپیریوں کو بیالیس سال سے غیر قانونی نظر بندیوں غیر منصفانہ ٹرائل کا سامنا ایمنیسٹی انٹرنیشنل میں بے لگام قانون کا ظلم کے نام سے نئی ریپورٹس جاری کر دی قانون مقامی آبادی اور قابض انتظام میں کشیدگی کی اہم بجا کر آ ترک صدر رجب طیب اردگان کا استمبول میں جوستیس انٹیویلمنٹ پارٹی کے دفتر میں کارکنوں سے خطاب کیسے ہیں روس سے ایس پور ہنڈرڈ ڈیفائی نظام خریدنے کے فیصلے سے پیچھو نہیں ہٹیں گے ڈیفائی نظام حاصل کر دیا اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ایف تھرٹی فائیف سے ٹرکی کو الگ کرنے والوں کا بھی احتساب کریں گے تہران ایرانی صدر اور جاپانی وزیراعظم کی مشترکہ میوز کانفرنس جاپانی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ غصتہ میں استحقام پوری دنیا کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے حسن روحانی بولے ایران ایٹمی ڈیل کو برقرار رکھنے کے لیے پرعظم ہے کبھی جنگ نہیں شڑیں گے لیکن کسی بھی جاریت کا برپور جواب دیں گے روس اور ٹرکی نے شامی صوبے اگلپ میں جنگ بندی کا موہدہ کروا دیا جنگ بندی کا موہدہ شام کی حکومتی فورسز اور باگیوں کے درمیان ہوا روسی فوجیوں کے مطابق موہدے سے اگلپ میں تشدد آمیز کاروائیوں میں کمی ہوئی امریکی وزیر خارجہ کا بھارت کو نوازنے اور پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنانے کا اعتراف نیو یارٹ میں یو ایس انڈیا بزنس کانسل سے خطاب کہا ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے خلاف سخت موقع اپنایا ہوا ہے چین اور پاکستان جیسے ممارک سے ڈیل کرنا مختلف ہے سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر دماغیں مغربی سودے کے سابی گورنر آسٹ سالیہ کا پالیوانی سیلیکشن کمیٹی کے سامنے بیاد کہا شدد پسندوں نے سرکاری خوفی ایجنسی سے فنڈز لیے صدر کو متعدد بار شدد پسندوں کے خلاف کروائی کرنے کا بھی کہا پولیس ان کی اطلاق پر کاروائی کرے تو سانیا رونما نہیں ہوتا منزل کے قریب پہنچ کر رحمت ہارنا کوئی گرین شرٹ سے سیکھے پاکستان کو آسٹریلیا کے ہاتھوں اکتالیس رنس سے شکست تین سو آٹھ رنس کے حدف کے تعاقب میں قومی ٹیم دو سو چھاسٹ رنس پر آؤٹ سرفراز احمد آخری وقت تک وکٹ پر موجود رہے مگر ٹیم کو سرفراز نہ کر پائے محمد آمر نے تیس رنس کے عوض پانچ کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی میگا ایمٹ میں ناقابل شخص بھارت اور نیوزی لینڈ آج مددہ مقابل ہوں گے شہن شاہے گتر مہنڈی حسن کو مداہوں سے بچھڑے ساتھ بڑھ گئے مہنڈی حسن نے لاکہ دار سلمی گانوں میں آواز کا جادو جگایا وزل اور ٹھومڑی لگا کر بھی نام کبایا شاندار خدمات پر تمکہ انپیاس اور صداتی تمکہ برائے حسن کارگردگی دی پایا نویسٹر سٹالن اور بیٹسٹا پہلی بار ایک ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار ایکشن اور تھرل سے برپور اسکیپ پلین تھری ایکسٹریکٹرز کا نیا ٹریلر جاری ملک دو چلائی کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز اور میں ہوں سیدہ گلوطور اور میں ہوں جواد باقر شہسر کیا اپنے جانی بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانی شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس آج وشکیک میں شروع ہوگا دو روزہ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان بھی شریکوں کے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم اجلاس کے دو سیشن سے خطاب بھی کریں گے اجلاس میں کئی معاہدوں کی منظوری دی جائے گی وزیراعظم مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس میں آج بشکیک میں شروع ہوگا دو روزہ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان بھی شریک ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم اجلاس کے دو سیشن سے خطاب بھی کریں گے اجلاس میں کئی معاہدوں کی منظوری دی جائے گی وزیراعظم اقلی موالی کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں دو روزہ اجلاس میں وزیراعظم امران خان بھی شریک ہوں گے ترجمان دفترے قارجہ کے مطابق وزیراعظم اجلاس کے دو سیشن سے خطاب بھی کریں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اہم خبر سے آپ کو آپ ڈیج کریں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر زاری کر دیے گئے مسلم ریگ نون کے رکن اسمبلی خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے گئے دونوں راہما آج سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس میں شرقت کر سکیں گے مسلم ریگ نون کی جانت سے سپیکر پنجاب اسمبلی کو درخواست دی گئی تھی جس پر کاربائی کرتے ہوئے سپیکر نے حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر زاری کر دیے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر زاری کر دیے گئے ہیں مسلم ریگ نون کے رکن اسمبلی خواجہ سلمان رفیق کے بھی پروڈکشن آرڈر زاری کر دیے گئے ہیں آج سے شروع ہونے والی بجٹ بحث میں حمزہ شہباز اور خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر زاری کر دیے گئے جس میں وہ شریک ہو سکیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک کو کرزوں تلے کیسے دبایا گیا ہے کون کون کس طرح قومی خزانہ لوٹ کر لے گیا ہے وزیراعظم لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے تحقیقات کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں انکوائری کمیشن بنانے کے لیے عملی اقدامات بھی شروع کر دیے گئے مرام کان کی زیر صدارت اجلاس کمیشن کٹی او آرز پر غور کیا گیا کرزے دس سال میں چوبیس ہزار ارب تک کیسے پہنچے بیرونی دوروں علاج ذاتی جائداتوں پر سرکاری پیسہ کیسے لوٹایا گیا تحقیقات بھی ہوں گی ملک کو کرزوں تلے کیسے دبایا گیا کون کون کس طرح قومی خزانہ لوٹ کر لے گئے وزیراعظم لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے تحقیقات پر ڈٹ گئے ہیں انکوائری کمیشن بنانے کے لیے املی اقدامات پر شروع امران خان کی زیر صدارت اجلاس کمیشن کٹی او آرز پر غور کرزے دس سال میں چوبیس ہزار ارب تک کیسے پہنچے بیرونی دوروں کی بات کی جائے تو علاج ذاتی جائداتوں پر سرکاری پیسہ کیسے لوٹایا گیا اس پر بھی تحقیقات ہوں گی پاک فوج کے فارمیشن کمانڈرز کا ملکی خدمت کے لیے تمام کمیشن جاری رکھنے کا عظم کیا گیا جی ایچ کیو میں آرمی چیف کی زیر صدارت سالانہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس قومی سلامتی اور خطے کی اسٹریٹیجک صورتحال پر تباہتا ہے خیال آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے سپاہ سالار نے فروری میں بھارت کو بھرپور جواب دینے پر فوجی قیادت کو سراہا پاک فوج کے فارمیشن کمانڈرز کا ملکی خدمت کے لیے تمام کمیشن جاری رکھنے کا عظم جی ایچ کیو میں آرمی چیف کی زیر صدارت سالانہ پارمیشن کمانڈرز کانفرنس قومی سلامتی اور خطے کی اسٹریٹیجک صورتحال پر تباہتا ہے خیال کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے سپاہ سالار نے فروری میں بھارت کو بھرپور جواب دینے پر فوجی قیادت کو بھی سراہا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ ملکی سیاست میں حکومتی اتحادی بھی سرگرم اسلام آباد میں چوڑری شجاعت حسین کی رہائشگہ پر کاف لیگ ایم کم بلوچستان عوامی پارٹی جی ڈی ائ заб نیز سر جوڑ لئے اتحادیوں کا مشترقہ طور پر وزیراعظم سے ملاقات کا فیصلہ اتحادی بھی سرگرم ہو گئے اسلام آباد میں چوڑری شجاعت حسین کی رہائشگہ پر کاف لیگ ایمکی ایم ولوچستان عبامی پارٹی جی ٹی اے نے سر جھوڑ لیے اتحادیوں کا مشترقہ طور پر وزیراعظم سے ملاقات کا فیض تھا مریم نواز کا زفر وال میں جلسے سے خیطات کہتی ہیں نواز شریف نہ جھکنے کی سزا بھگت رہے ہیں اعتصاد کا دائرہ دس سال پیچھے لے جاتے ہوئے عمران خان کے پر جلتے ہیں ایک سال پہلے ملک اوپر جا رہا تھا نواز شریف کو ہٹاتے ہی تباہی شروع ہو گئی پھر دوست عاشق اوان کا کہنا ہے کہ جمابی وار کا کہا اور انکواری کمیشن بننے پر ان کی چیخیں جائز ہیں شہباز گل نے کہا ہے کہ اعتصاد کمیشن بننے کے اعلان کے بعد چوروں کا ٹولہ حواس باقتہ ہو گیا مریم نواز کا زفر وال میں جلسے سے خطاب کہتی ہیں نواز شریف نہ جھکنے کی سزا بھگت رہے ہیں اعتصاد کا دائرہ دس سال پیچھے لے جاتے ہوئے امران خان کے پر جلتے ہیں ایک سال پہلے ملک اوپر جا رہا تھا نواز شریف کو ہٹاتے ہی تباہی شروع ہو گئی پھر دوست عاشق اوان کا جوابی وار کہا انکواری کمیشن بننے پر ان کی چیخیں جائز ہیں شہباز گل نے کہا ہے کہ اعتصاد کمیشن بننے کے اعلان کے بعد چوروں کا ٹولہ حواس باقتہ ہو گیا ہے آگے پڑھتے ہوئے بات کریں گے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارہ سندھ کابینہ کا اجلاعہ سندھ بینک کی مالیاتی ریپورٹ پیش سندھ بینک کو چودہ اشارہ سات ارب روپے کے کیپٹل شارٹ فال کا سامنا کیا گیا کابینہ ارکان کا اظہار تشویش وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارہ سندھ کابینہ کا اجلاعہ سندھ بینک کی مالیاتی ریپورٹ پیش سندھ بینک کو چودہ اشارہ ساتھ عرب روپے کی کیپٹل شارٹ فال کا سامنا کابینہ ارکان کا اظہار تشویش خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں لاہور کی احتساب عدالت میں آشانہ اور شگر ملز کیسز کی سمات شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہا چیمہ عدالت میں پیش ہوئے شہباز شریف اپنے کرسی سے اٹھ کر آہا چیمہ اور فواد حسن فواد سے گلے ملے پیرا گون سکینڈل میں گرفتار فواجہ برادران کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کی آئندہ سماد پر حمزہ شہباز کو بھی پیش کرنے کی ہدایت آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کی احتساب عدالت میں آشانہ اور شگر ملز کی سمات شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہا چیمہ عدالت میں پیش شہباز شریف اپنی کرسی سے اٹھ کر آہا چیمہ اور فواد حسن فواد سے گلے ملے پیرا گون سکینڈل میں گرفتار فواجہ برادران کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کی آئندہ سماد پر حمزہ شہباز کو بھی پیش کرنے کی ہدایت کر دی خبر شامل کریں کوڑ لقبت جیل میں نواز شریف سے ملاقاتوں کا دن نواز شریف سے اہل خانہ ملاقات کریں گے شہباز شریف کا بھی کوڑ لقبت جیل آنے کا امکان نون لیگی رہنوابی ملاقات کے لیے جیل پہنچ گئے کوڑ لقبت جیل میں نواز شریف سے ملاقات دن یہاں پر سابق وزیراعظم نواز شریف سے اہل خانہ ملاقات کریں گے شیعباد شریف کا بھی کوٹ لکپت جیل جانے کا امکان نون لیگی رہنبابی ملاقات کے لیے جیل پہنچ گئے یمنی شہریوں کو جالی دساویزات پر کینیڈا لے کر جانے کا معاملہ کراچی ائرپورٹ پر تینات ایف آئی اے پر ایمیگریشن عملے کے آٹھ افسروں کو موطل کر دیا گیا موطل افسران میں پانچ خاتین بھی شامل یمنی شہریوں کو جالی دساویزات پر کینیڈا لے کر جانے پر پی آئی اے کو جرمانہ ہوا تھا یمنی شہریوں کو جالی دساویزات پر کینیڈا لے کر جانے کا معاملہ کراچی ائرپورٹ تینات ایف آئی اے پر امیگریشن عملے کی آٹھ افسروں کو بھی موطل کر دیا گیا موطل افسرات میں پانچ خاتین شامل ہیں یمنی شہریوں کو جالی دستاویزاق پر کینیٹرہ لے کر جانے پر پی آئی اے کو جرمانہ بھی ہوا تھا بلیٹن میں مزید صبر میں شامل کریں گے یہاں مقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک موسیقی